تو ہماری فیملی ڈیلی سے ایک بیٹرا آ جائے گی اور چلتے چلتے میں کچھ اسٹینجر لوگوں کے ساتھ جائکارہ لگانا شروع کرتا ہوں اور میری نے چار کنہ بڑھ جاتی ہے اور تب ہی مجھے یہ ریالائز ہوتا ہے کہ یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی ہر وائی بھی الگ ہے سچ میں یہ میپ ہے میرے روم سے بھومی کا ٹیمپل کی دوری کا لوگ یہاں اپنے ساتھ بہت سارے آشائیں بہت سارے سپنے لے کر ماتا رانی کی درشن کرنے آتے ہیں اور ہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری فیملی اور میں ماتا رانی کی درشن کر کے آ چکے ہیں اور اس کے بعد کا ہم لوگوں نے پلان کیا تھا کہ بھومی کا ٹیمپل چلیں گے سو ابھی میں آپ سب کو لے کر جا رہا ہوں بھومی کا ٹیمپل جو کی کٹرہ چوک سے دو کلومیٹر ہے لوگ پیتل جا سکتے ہو وہ بہت ہی نزدیک ہے پیتل چلتے چلتے جائے ماتا دی بھول کر چلنے سے آپ سرم پہنچاؤ گے اس میں اٹینشن لینے کی بات نہیں ہے پیتل چلو ہے کیا تمہیں پیسے بچاؤ سو کیا ہے کہ وہ پاس میں ہی ہے یہاں کے بارے لوگ بہت کم جانتے ہیں اس لیے یہاں دھیر تھوڑی کم ہوتی ہے اور اب اب آپ کو یہاں کے بارے بتاتا ہوں کہ یہاں یہاں وہی بھومی ہے جہاں ماں بیشنوں نے پنڈیس فیدھر جی کو درشن لیے تھے ان کے کٹیہ میں سو کٹیہ کو پتا چلتا ہے کہ میرے فیملی اور میرے فیملی کے لوگ کچھ مل کر بھجن گردن کرتے ہوئے نظر آئے پنڈیس فیدھر جی کی کٹیہ میں اور آج ان کا کٹیہ کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے یہاں پہ اور میں ان پنی پریوار والوں کو دیکھنا ہوں کہ یہ اتخیرے گزہ جن میں کو کھارے ہیں اور شدہرا سمجھتے گزہ جن میں ہائےaaS ہی بھگ ہی روز ہیں وہ لوگ ہیں سو اٹھر کی میں میں دیکھنا رہا ہوں ہوسکت دو آن شنچ تا مشورد بہردوٹی اور ما döper internally جائے کی مابلے اور پگل میں میں دیکھنا ہوں کہ جہاں کیen کی لینچ کے حدیث ہی رکھتے ہے اور اسی طرح پیبھی میں دیکھنا ہوں کچھ کنیایں بیٹی ہوئیں ہیں بولا جاتا ہے کہ گرشن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کنیاو کو کھانا کھلا سکتے ہیں جیسی آپ کی شخصہ ہوتی ہے سکتا ہے آپ کھانا کھانا کھلا سکتا ہے یا پھر اپنے گھر جا کر آپ کو وہاں پہ کنیاو کو کھانا کھلا سکتا ہے یہ پندش شریدھر جی کی سمادھی ہے اور پھر میں اوپر کی طرف بڑھنے لگتا ہوں کہ اوپر مجھے کیا ملتا ہے تو مجھے اوپر بھگوان شنطر کی مورسی دکھائی دیتی ہے جہاں پہ بھگوان شنطر کی مورسی بہت بڑی ہوتی ہے اور بھگوان شنطر کی سامنے کا درشش کچھ بہت خاص ہوتا ہے دیکھیں اتنا اچھا نظارہ ہے بھونے کا ڈبلزی یہاں کی کٹ رہتی ہے یہاں کی کہانی آپ سب سنی ضرور ہوگی پر ایسا انہوں نے بہت کم دیکھا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ مندل سے کی ریلیٹڈ ہیں میں پھر سے آپ سب کی جانکاری کے لئے بتانا چاہتا ہوں یہی پر ہی ماتا کی فرم بھگ بندیت شریدھر جی رہا کرتا تھا ماتا رانی یہی پلکٹ ہوئی تھی اور یہی پہ بندیت شریدھر جی نے انڈارہ کا آئیوجن بھی کروایا تھا بندیت شریدھر جی کو ماتا نے کنیا کے روح میں یہی تبھی درشش کرتا تھا کیونکہ مکھ میں ہمیشہ ماتا رانی کا ہی بہتن سکتا تھا جب یہ سبھی لوگوں کو نیمان دینے چل پڑے اور سبھی راستے میں بھائرو بابا کے ساتھ بھی چل ہو گیا اب بندیت شریدھر جی نے بولا کل میرے گھر آئیے گا ماتا رانی کا میں بھٹڈارہ کروا رہا ہوں اور اگلے دن اومدبا سے بھی نکھٹکا ہونے لگی اور اسی بھیجن میں بھائرو ناٹھ جی اور کورک ناٹھ جی آئے اور ان کے ساتھ بھی چھپی آئے سبھی لوگ بہت خوش تھے کہ آج بھوجن میں کچھ اچھا ملے گا اور بندیت شریدھر جی مریشان تھے کہ کوئی بھی کنیا ان کے یہاں بندارہ کرنے نہیں ہے اور سبھی بہت دیر میں ماں پت کرنے اور یہ دیو کنیا سبھی کو بہت پیاری لگی وہاں سبھی کو بھوجن دینے لگی یہ دیت کر بندیت شریدھر جی کے آنکھوں میں آنکھ بات اور جب میں گنگا جی کی بات پوچھا تو بیسے یہاں اپنی بہت ہی گندا ہے لوگ اسے نارمل یوز کی طرح یوز کرتے ہیں اور پھر میں حق میں آیا کہ جس کے گھر کے باہر گنگا نہیں بہتے ہو اس سے پوچھا کہ گنگا کا کیا محت ہوتا ہے اور پھر میں سوچا کہ چلو توڑا سا ایک بہت ہوتا ہے اور پھر میں سوچا کہ اور پھر میں سوچا کہ یہاں پہ لوگ کاریاں دور ہیں بولید ہو رہے ہیں اپنا پیس اور پھر میں سوچا پال پر کھانے سوچا ہوں اور پیار کو بھی جاتا ہے میں کسے کسے بس گاؤں اور پھر میں سوچا پر جاؤں ہے وہی مندر پر آپ کو بھی 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 بھیو بھی 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 انپی وقت ماند جاتی ہے کوئی کسی بھی بھی انپیوک وقت مانگی تھا آپ جب یہ پرونی کا تیمپل آئے جو ایرم یکی بھائی کہ Pakhtu ہم ترکے ہیں یہ دو آٹھ جسٹس سے مہنے ہی ہوتی ہے بس اور اگر جا کر آپ کو یہ دوست رسچہ دکھے گا یہ کھوٹا ہی سے کھوٹا ہے بس چھتے ہیں سر و سوہاگن دیوان بانیا میری نائیا سر و سوہاگن دیوان بانیا میری نائیا جوت جاگے گی ساری رات ماندر بچ آردی جماں ہے مات کھٹا رانی آردی جماں جگ 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 جی میں تیرا جموئے در آجا جگ 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 جی میں تیرا جموئے در آجا جس تیرا بابا نے بانیا مندر بچ آردی جماں آردی جماں آردی جماں آردی جماں سمر جرن تیرا جو میشنا پہ آردی جماں آردی جماں آردی جماں سوٹ کتم کرنے کے بعد ہم لوگوں نے سوچے کہ وہ تھوڑا سا ہوئی ہوتا سوٹ جانے گی سائی یہاں جانے کے بعد ہم نے سوچ گیا ہی نہیں پھر ہم لوگوں نے سوچ گیا توڑا دوسرے اور میں نے سالا ہوسنا سا ہوتا کہ وہ سارے پھر بہترین مچنیاں تھی تو وہ ہی کام لوگوں نے بوہ دوبیو بنایا ہے اے سا لگ رہی کہ وہ مچنیاں بھی لوگوں سے گئے رہی ہیں کہ موسیقی ماتا ویشنو کا بھی ایک ولوگ ریڈی کر رہا ہوں سو وہ جلدی آئے گا تب تک کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اوکے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں با بائی